بسم اللہ الرحمن الرحیم وعظ و نصیت نمبر بارہ عیسار و حمدردی تحریر کردہ متکلم اسلام شیخ طریقت حضرت مولانا محمد علیہ گھمن دامت برکاتہم اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لئے دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضروریات اور حاجات پر ترجیح دینا عیسار کہلاتا ہے ویسے تو یہ سخاوت ہی کی ایک قسم ہے لیکن عام طور پر سخاوت اور عیسار میں یہ فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے کہ سخاوت تب کی جاتی ہے جب اپنے پاس مال و ذر خاطر خامکدار میں موجود ہو جبکہ عیسار خود بھوکے پیاسے اور شدید حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے مسلمان بھائی کی ضروریات کو پورا کرنے کو کہا جاتا ہے اس اعتبار سے یہ جود و سخا فیاضی اور دریادلی کا آلہ ترین درجہ ہے یہ عمل اسلامی معاشرت کا وہ روشن باب ہے جس کی تابانیوں سے اقوام عالم میں اہل اسلام کے چہرے چمک رہے ہیں دیگر اصاف حمیدہ اور صفات حسنہ کی طرح عیسار بھی اہل ایمان کی خاص پہچان ہے تبلیغ دین کا مؤثر ترین ذریعہ ہے اس کی بدولت معاشرہ بدحالی سے خوشحالی بد امنی سے امن تنزلی سے ترقی بے سکونی سے راحت اور بے حیثی سے احساس کی طرف گامزن ہوتا ہے یعنی غم مٹتے ہیں اور خوشیاں جنم لیتی ہیں آج کی جدید دنیا باہمی محبت کے لیے ہزار ہاں کوششیں کر رہی ہے لیکن اسلامی طرز معاشرت اور اسلامی تعلیمات پر عمل کیے بغیر یہ خواب کبھی بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا کیونکہ دن اسلام بقائے باہمی کا نہ صرف یہ کے نظریہ پیش کرتا ہے بلکہ اس نظریے کو اپنانے کی تعلیم بھی دیتا ہے اسلام کی تعلیمات میں ایک اہم سبق عیسار و ہمدردی کا ہے اس کی معاشرتی اہمیت اور ضرورت کے پیش نظر قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بہت تلقین کی گئی ہے قرآن کریم نے اہل ایمان یعنی انسار مدینہ کے دیگر اصاف کے تذکرے کے ساتھ ساتھ جذبہ عیسار و ہمدردی کو سراحتے ہوئے اس کی خوب تعریف اور توصیف فرمائی کہ وَيُؤْسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُوسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَوصَ سورة الحشر آیت نمبر نو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ خود بھوکے پیاسے اور شدید حاجت مند ہونے کے باوجود اپنے آپ پر اپنے مسلمان بھائیوں کی ضروریات پورا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ یہ آیت مبارکہ ایک خاص موقع پر نازل ہوئی لیکن احکامات قرآنیہ کا اسلوب یہ ہے کہ اس سے مقصود پوری امت کو تعلیم دینا ہوتا ہے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک طویل حدیث مروی ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے ان ابي حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ اصحابني الجهد فارسل الى نسائه فلم يجد عندهن شيئا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على رجل يضیفوه هذه اللیلہ يرحموه اللہ فقال رجل من الانصار فقال انا یا رسول اللہ فظہب الى اہلہ فقال لمرأته ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تداخریه شيئا قالت واللہ ما عندي الا قوت السبیت قال فاذا اراد السبیت العشاء فنظمیهم وتعالی فاطفئ السراج ونتو بطوننا اللہ لیلہ ففاعلت ثم غدر رجل على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لقد عجب اللہ عز وجل اوضح ک من فلان وفلان فانزل اللہ عز وجل ویؤسرون على انفسهم ولو کان بهم خصاص سہی بخاری حدیث نمبر 4899 ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آکر ارس کیا یا رسول اللہ مجھے بھوک نے ستایا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام گھروں سے معلوم کرایا لیکن وہاں کچھ نہ ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کوئی ہے جو اس کی ایک رات کی مہمانی کو قبول کرے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرص کیا یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا اور بیوی سے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں ان کی مہمان نوازی میں کمی نہ ہونے پائے اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھ بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے لئے کچھ تھوڑا سا رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں انہوں نے فرمایا بچوں اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری قرآن کریم کی آیت اس پر نازل ہوئی اس آیت کے زیل میں امام نصفی رحمہ اللہ نے مدارک تنزیل میں واقعہ نکل فرمایا کہ حضرت ابو زید کہتے ہیں مجھ سے اہل بلغ کے ایک نوجوان نے پوچھا کہ زہد اور جب نہیں ملتا تو سبر کرتے ہیں وہ مجھے کہنے لگے یہ تو ہمارے بلغ کے کتوں میں بھی پایا جاتا ہے پھر اس نے کہا کہ زہد یہ ہے اذا فقدنا سبرنا جب ہمیں نہیں ملتا تو ہم سبر کرتے ہیں و اذا وجدنا آسارانا اور جب ہمیں ملتا ہے تو ہم اصحار کرتے ہیں عن موسی ابن انس عن ابی رضی اللہ عن قال ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الاسلام شیئن الا اعطاہ فقال فجاء رجل فا اعطاہ غنمن بین جبلین فرجع الى قوم فقال یا قوم اسلم فإذن محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء لا صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار دو سو پجتر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریوں کا بہت برا ریور جو کہ دو پہاڑوں کے درمیان پھیلا ہوا تھا اسے انعیت فرمایا وہ شخص آپ کی دریہ دلی فیاضی سخاوت اور عیسار و حمدردی سے اس قدر متاثر ہوا کہ اپنی قوم میں جا کر کہنے لگا اے لوگو اسلام لے آؤ کیونکہ اس اسلام کی طرف بلانے والا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر سخی ہیں اور اتنا دیتے ہیں کہ وہ اپنے فقیر ہونے کی بھی پرواہ نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسار و حمدردی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود نہ تھی بلکہ آپ نے اپنے اہل و آیال اور قریبی متعلقین کو بھی اس کا سختی سے پابند کر کے ساری دنیا کے لیے تا قیام قیامت یہ واضح پیغام دیا کہ عیسار و ہمدردی جیسی انسانی خدمت کو محس سیاسی مفادات اور بیانبازی کی بھیڑنا چڑھایا جائے بلکہ یہ وہ پھول ہیں جن کی بدولت اپنی عملی زندگی کے چمن میں بہاریں لائی جاتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک طویل روایت مسند احمد میں موجود ہے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ و اللہ لا اعطی ما و ادع اہل صفت تطوی بطون لا اجد ما انفق علیہ ولکن ابیع و انفق علیہ اسمان مسند احمد حدیث نمبر آرسو اٹھتیس حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فاتمہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علی کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت علی فرماتے ہیں میں نے ارس کیا یا رسول اللہ چکی پیستے پیستے فاطمہ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں حالیہ غزوے کے مال غنیمت میں جو لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے چند ایک ہماری خدمت کے لئے مقرر فرما دیں آپ صلی اللہ علی 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 نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم میں تمہیں نہیں دے سکتا میں تمہیں کیسے دے دوں جبکہ اہل صفحہ بھوکے بیٹے ہیں میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں ان پر خرچ کر سکوں میں ان غلاموں کو بیچوں گا اور ان کی رقم کو اہل صفحہ پر خرچ کروں گا باوجود یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ آپ کی لادلی صفحہ دی کن مشکل حالات اور تنگ دستی فاقہ اور کشی جیسی آزمائش سے دو چار ہیں مگر اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اپنے اصحاب صفحہ کو ترجی دی دن رات میں کئی بار ایسے لمحات میسر آتے ہیں جن میں ہم اس اسلامی حکم پر آسانی کے ساتھ عمل کر سکتے ہیں لیکن معمولی سی غفلت کی وجہ سے ہم ان لمحات سے فائدہ حاصل نہیں کرتے اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے شب و روز پر نگاہ ڈالیے تو بیسیوں ایسے موقع مل جائیں گے چند ایک پیش خدمت ہیں بلوں کی آدائیگی کے لیے قطار بناتے وقت کسی مقامی جگہ پر پانی پینے کے وقت کسی دکان وغیرہ سے سودہ سلف لیتے وقت کسی تقریب وغیرہ میں شرکت کے وقت سفر کے دوران بس ویگن ٹرین وغیرہ میں سیٹ پر بیٹھتے وقت ہسپتال وغیرہ میں پرچی یا دوائی لیتے وقت کسی مجلس میں گفتگو کے وقت کسی اجتماعی پروگرام میں آتے اور جاتے وقت الغرض روز مرہ کی زندگی میں ہر ایسے موقع پر جہاں آپ انسانی معاشرہ اسلامی طرز کے مطابق بھی ڈھلے گا یہ مواقع ہم سے تھوڑا سا ایسار چاہتے ہیں معمولی سی قربانی چاہتے ہیں اگر ہم سب دیندار طبقہ یہ ارادہ کر لیں کہ ہم ایسار و ہمدردی کی صفت کو اپنائیں گے تو یقین مانیے کہ دنیا اس اللہ تعالی ہمیں اسلام کا یہ روشن اصول اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے آمین بجاہ نبی جل کریم صل اللہ علیہ وسلم